باز دوستوں کے دل میں ایک اور اشکال آتا ہے ہم جو یہ بیٹھ کے خاص طور پر ہمارے نقشبندی سلسلے میں کہ جو بیٹھ کے سر جو آکے اللہ اللہ کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے ہماری کانٹریبوشن کیا ہے اس دنیا میں کہ جی لوگ ایجادیں کر رہے ہیں اور نئی نئی چیزیں بنا رہے ہیں دنیا کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے اور ہم وہی ٹائم میں کونے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں دن میں اپنا کام کر رہے ہیں مگر بہت سارا اس کے بعد پانچ بجے کے بعد ہم اپنا وقت بہت سارا گزار رہے ہیں صرف سر جھکائے ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہم تو صفر کر رہے ہیں ہم تو بیکار ہو گئے نی جی کمال تو ان لوگوں کا ہوا جس نے کسی نے جہاز بنا دیا کمپیوٹر بنا دیا فرانہ بنا دیا میں نے جواب میں عرض کیا کہ پہلے تو یہ بتائیے کہ جس چیز کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے واقعی بڑا کمال کر دیا اسی بلڈنگ بنا دی ایسا کمپیوٹر بنا دیا جہاز بنا دیا راکٹ بنا دیا اس کے جہاز بلڈنگ راکٹ ٹیکنالوجی کا فائدہ اس کی ذات کو کتنے سال تک ہوگا اور اس ٹیکنالوجی کا فائدہ اس دنیا کو کتنے سال تک ہوگا مثال کے طور پر میں نے کوئی چیز ایجاد کر لی ہے حد میں حد اس کا فائدہ میری زندگی تک ہوگا نا مجھے تو لیٹس سپوز کہ جی میں دو سو سال زندہ رہوں گا یہی فائدہ ہوا نا دو سو سال اول تو دو سو سال بھی نہیں سو سال کسی کی زندگ نہیں اور اگر اس نے بیس سال کی عمر میں بھی کیا ہے تو اسی سال بھی اس نے فائدہ اس سے نہیں اٹھایا ٹھیک ہے چلیں جی آپ تو ختم ہو جائیں گے مگر ہم نے دنیا میں کچھ کانٹریبوشن تو کی اس دنیا میں آپ کی کانٹریبوشن کتنے سال چلے گی سو سال پانچ سو سال ہزار سال دس ہزار سال جس نے کولو کی بیل کی ٹیکنالوجی انوینڈ کی تھی کہ اگر آپ نے وہ کولو کا بیل دیکھا ہو یا وہ جو دیاتوں میں کوئے سے پانی نکالتے ہیں بیل گل گل گھومتے رہتا ہے اور بیچ کا ویل اس کے گھومنے سے وہ بیچ کا ویل گھوم رہا ہے وہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہوگی نا اپنے زمانے میں وہ ٹیکنالوجی کتنے سال اب تو ٹیوب ویل آگئے تو ٹیکنالوجی ختم اور لیٹس سپوز کہ رہتی دنیا تک وہ ٹیکنالوجی کام آئی تو اب دنیا نے کتنا رہنا ایک ہزار سال دو ہزار سال دس ہزار سال دس لاکھ سال کروڑ سال اس سے اوپر تو دنیا نہیں ہے نا واللہ العالم تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی یہ لوگ کام کر رہے ہیں اس قسم کے لوگ اس کا دس کروڑ سال مثال کے طور پر یا بیس کروڑ یا تیس کروڑ سال اس کا فائدہ ہے مگر جو آدمی بیٹھ کے اللہ کا نام لیتا ہے ایک بار اس کا فائدہ کتنا لمبا ہے اس کی ذات کو اس کا ایک بار اللہ کا نام لینے پہ کتنا بڑا فائدہ ہے ایک سال کا فائدہ ہوگا کروڑ سال کا ہوگا دس کروڑ سال کا ایک کھرب سال دو کھرب سال نہیں اس ایک بار اللہ کے نام لینے کا فائدہ یہ ہے کہ لا متناہی انفینٹی اوف ٹائم اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا اب میں نے آج یہ بات کیوں سمجھنا اور بھی آسانی ہے کہ ایک ٹیوٹا کمپنی کتنی گاڑیاں اور کتنی بڑی کتنے ہزاروں ایمپلائیز ہیں ان کے جو بڑی میند متشکتوں سے اتنی بڑی گاڑی بناتے ہیں اور وہ مرخد دس بیس ہزار ڈالر کی ہوتی ہے اور ٹھنڈی مچین میں بیٹھ کے مایکروسافٹ کیا پروگرامنگ کیا پروگرامز بناتے ہیں آپ پروگرام میں بتائیے ایک کمپیوٹر میں کمپیوٹر تو ایک بار آپ ہزار ڈالر کا لے رہتے ہیں مگر اس میں پچاس ہزار ڈالر کے آپ سوفوئر ڈالتے ہیں حالانکہ سوفوئر والے نے زیادہ مشکت کی کام کی یا ہارڈ ویر والے نے زیادہ کام کیا ہارڈ ویر والے نے زیادہ کام کیا تو کیا ہے کہ جب آپ نے ایک بار اللہ کا نام لیا تو آپ کو کتنا فائدہ ہے کہ جب اللہ کا آپ نے نام لیا اس کا عجر کبھی ختم ہونے والا نہیں آپ نے بارہ یہ سنا ہوگا کہ ایک بار آپ نے سبحان اللہ کہا تو اتنا بڑا درخت لگتا ہے کہ گہرا سو سال بھاگتا رہے تو اس کا زمین ختم نہ ہو مطلب کیا ہے کہ اتنی زمین ملے گی اور کب تک ملے گی دس بیس سال سو سال ہزار نہیں تو ایک بار جو آپ نے اللہ کہا اس کا فائدہ آپ کو کب ملا کب تک ملا جو آپ نے راکٹ بنا لیا تھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ریسرچ نہیں ہونی چاہیے اسلام میں ریسرچ تکنالوجی کی اہمیت اپنی جگہ ہے ابن سینہ ابن خلدوم یہ ساری چیزیں آپ کو الجبرا مسلمانوں کی اجاد ہے تو بات یہ کہ آپ نے جو ایک بار اللہ کا اس کا آپ کو فائدہ اسی سال نہیں ہے آپ نے اگر یہ ونڈوز ڈیویلپ کر لی تو اس کا اسی ستر اسی نوے سال میں آپ فارغ ہو جائیں گے قبر میں جائیں گے آپ کا وہ آمدنی اور فائدہ سب بند یہاں اللہ کہنے سے ان فائنائٹ خربوں سال خربوں خربوں سال آپ کو فائدہ ملتا رہے گا پھر دنیا کو آپ کی کیا کانٹروبیوشن ہے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں تو مر گیا اسی سال بعد مگر جو میں نے کام کیا وہ اس ٹکنالوجی نے دس ہزار سال تک دنیا کو فائدہ دیا اگر دنیا وہاں تک رہی مگر جس آدمی نے ایک بار اللہ کہا اس نے دنیا کو نہیں فائدہ دیا اس نے پوری کائنات کو فائدہ دیا آپ کی ٹکنالوجی کا فائدہ صرف دنیا میں محدود ہے صرف دنیا کو ہے اس پلانٹ ارتھ کو ہے آپ نے یہاں کچھ بھی کر دیا تو اس کے فوائد چاند پہ نہیں جائیں گے سورج پہ نہیں جائیں گے ملکی وے پہ نہیں جائیں گے صرف آپ کی چھوٹی اسی دنیا اور دنیا کے اہمیت کیا ہے پورے کائنات میں اس ایک عالم میں عالمین میں نے اس ایک عالم میں اس یونیورس میں اور یہ یونیورس ابھی میں پڑھ رہا تھا آپ نے بھی پڑھا ہوگا جو ایک بلیک ہول کی تصویر لی ہے وہ پانچ کروڑ لائٹ ایئرز روشنی کے سال پانچ کروڑ غالباً ففٹی ملین لائٹ ایئرز دور ہے اور کائنات سے کئی بڑی تو اتنی بڑی کائنات میں اور اس میں تھا کہ اس ایک بلیک ہول میں اس کا جو سائز ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ چھتیس لاکھ ایسی دنیایں آ جائیں چھتیس لاکھ اور یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے تو اس پوری کائنات میں دنیا تو ایک نکتہ بھی نہیں ہے آپ آپ کی جو ظاہری انونشن ہے وہ صرف کس کو فائدہ دے لیے اس دنیا کو اس میں بھی اس کے چند رہنے والوں کو آپ نے پسطور بنا لی اس کا فائدہ بندر کو نہیں ہے بھیڑیے کو نہیں ہے شیر کو نہیں ہے ممکن ہے اس کا تو نقصان ہو کے بچارے مارے جا رہے ہوں آپ نے اگر بجلی بنا لی تو اس سے چونٹیاں فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں دیواریں فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں اس سے صرف آپ انسان فائدہ اٹھا رہے ہیں مگر جو آپ نے ایک بار اللہ کا اس کا فائدہ کس کو ہے دنیا کو نہیں پوری کائنات کو اور اس کی دلیل حدیث شریف سے کیا دلیل کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت تک تک قائم نہیں ہوگی مینز کہ یہ اللہ پاک کے تمام عالم تب تک قائم رہیں گے صرف دنیا نہیں صرف یہ یونیورس نہیں رب العالمین سارے عالم تب تک قائم رہیں گے جب تک ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے اب آپ دیکھئے کہ جو انسان اللہ کو پکارتا اس کی اپنی زندگی میں کتنا امپیکٹ ہے پوری یونیورس کی زندگی میں کائنات کی زندگی میں کتنا بڑا امپیکٹ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کرنا یہ بیکار بیٹھے ہوئے ان کی وجہ سے ہم پہ بارشیں ہیں اللہ کی رحمتیں ہیں اللہ کے نام لینے والوں کی وجہ سے یہ بیکار لوگ نہیں ہیں اگر یہ ہٹ جائیں تو اللہ اوپر سے آگے آ جائیں اللہ پاک کا عذاب آ جائے اللہ پاک کی رحمت کو یہ لوگ جو اللہ کا نام سر جھکا کے لینے والے ان کا اتنا بڑا پاور ہے اتنا بڑا پاور ہے اتنی بڑی کانٹریبیوشن ہے اس دنیا کی اس کائنات کی ترقیم دنیا کی ترقیم نہیں کائنات کی ترقیم یہ سوال ہمارے دلوں میں کیوں آتا ہے حقیقتاً کیونکہ ہمیں معرفتِ الٰہی نہیں ہم اللہ کو پہچانتے نہیں کہ اللہ پاک کی عظمت کیا ہے